اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علی محترم خواتین و حضرات السلام علیکم جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ رخصانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے اچھے ناظرین ماہ شابان کے روزوں کی کیا فضیلت ہے آئیے آج اس حوالے سے شاہ صاحب کی گفتگو دیکھتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شابان کے روزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگرچہ شابان کے روزوں کی فضیلت و برکت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھے کیونکہ ہم پر صرف رمضان کے روزے فرض ہیں شابان کے روزوں کی فضیلت بہت ہے تاہم شابان کے آخری سونوار کے روزے کی اہمیت اور فضیلت سیوہ ہے علاوہ عزین پورے کے پورے ماہ شابان میں تلاوت کلام پاک کی برکات بے شمار ہیں تو میرے اچھے ناظرین ہمیں یہ پتا چلا کہ پورے شابان میں جب چاہیں ہم روزہ رکھیں اور اسی طرح سے جو شب برات ہے اس حوالے سے بھی روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے جب ہم شب برات کے حوالے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن آخری سونوار کے روزے کی شاہ صاحب نے اہمیت اور فضیلت بھی بہت زیادہ بتائی ہے تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی